موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی وصحابہ عبارک و سلم الیتدال حلیت الرجال ایتدال مردوں کا زیور ہے خیر الاموری اوساتوها امور میں سب سے امدہ عمر میانہ روی ہے ایتدال ہے توازن جو ہے اور ومن خام ومن کا شیر اس دن بھی میں نے پڑھا تھا اگر غفلت سے بعد آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی تو یعنی افراد اور تفرید دونوں برے ہیں ہمارے جو رویے ہیں ان کے اندر بھی ایتدال ہونا چاہیے ہمارے جو نظریات اور افکار ہیں ان کے اندر بھی ایتدال ہونا چاہیے ہمارے جو ایکشنز ہیں ان کے اندر بھی ایتدال ہونا چاہیے اور دین ہمارا اگر ہم دیکھیں گے تو دین ہمارا دین ایتدال ہے ہر معاملے میں ہی ہمیں ایتدال کا درس دیتا ہے عبادت معیشہ تجارت معاملات تمام ہی امور کے اندر ہمیں اعتدال کا حکم شزاک اللہ کیا کہنے کیا کہنے خبلہ مکتی عامر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بسیم بھائی اعتدال جس چیز میں سے نکل جائے سمجھو حسن نکل گیا خوبصورتی نکل گئی جس چیز میں سے نکل جائے اس لئے اللہ تعالی نے کائنات جو بنائی سورہ رحمان میں فرماتا ہے اس کو بھی ہم نے توازن کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بنایا اس کے اندر بھی ہم نے اعتدال قائم رکھا ہے یہ جو افرات اور تفریت ہے عموما ہم اس کا شکار ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں کسی ایک سائٹ پر ہو جاتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے خاص طور پہ آپ ایک حدیث سنویں جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المؤمن بین الخوف و الرجا مومین جو ہے وہ خوف اور امید کے مابین ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی سے جو ہمارا تعلق ہے اس میں بھی بندہ ڈرتا بھی رہے امید بھی کرتا رہے بیلنس خالی خوف زدہ نہ رہے خالی پور امید نہ رہے ان دونوں کا بھی ایک توازن قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیا کہنے ہے آت تو گفتگو کا اثر ہے کہ گفتگو میں بڑی خنات ہو رہے ہیں اعتدال ہو گئے بلکہ کمی ہو گئے ہیں افرات اور تفریت کی ماملے افرات ہو گئے ہیں ایسار ہو رہا ہے ایسار کیا کہنے ہیں تو رشتوں میں اعتدال اور گفتگو میں اعتدال جیسے کہ بھی مظاہرہ ہوا ماشاءاللہ صاحبان کی جانب سے اور حتی نماز کے لئے جو آیت ہے کہ کہ نہیں اتنا آشتے کر دو اور نہیں اتنا چیخو پکار کے ساتھ پڑو بلکہ اس کی درمیان کی راہ اختیار کرو تلاوت میں بھی اتنا سے نہ بہت زیادہ رفتار کے ساتھ پڑو نہ اتنا زیادہ کم کر دو کہ وہ اعتدال سے نکل جائے تو مناسب رفتار سے پڑو تو ایک فطری دین ہے ہمارا اور اس میں رشتوں میں اعتدال ہے ظاہر ہے کہ جو شادی شدہ افراد میں سے بات پر سمجھ پائیں گے کہ زوجہ اور والدہ ان کے معاملات ہوتے ہیں اس طرح سے کہ کبھی ایک ناراض تو کبھی دوسری ناراض رشتوں میں تو اس میں اعتدال رکھنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس کے اپنے معاملات ہیں اور طریقے کار ہیں اس طرح سے حتیٰ عبادت میں اور معاملات میں ایک تھوٹی سی بات ہے مولا علیہ مرتضی علیہ السلام مسجد اکوفہ میں جب ہوتے تھے تو جاتے تھے تو ایک گروہ کو دیکھتے تھے کہ وہ مستقل وہی مسجد ہی میں اب کوئی اتقاف وغیرہ کی کیفیت نہیں تھی ویسے ہی صحیح ہے اب وہ مسجد ہی میں ہمیشہ مسجد میں نظر آتا ہے اچھا اچھا تو بعض لوگوں نے متاثر ہونے لگے اور کہا کہ یہ تو کتنی عبادت کرتے ہیں احمد علیہ کتنی عبادت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ صحیح راہ ہدایت کو بتلانے کیلئے احمد علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گا اور کہا کہ تم یہ بتلاؤ ہمیشہ تم مسجد میں ہوتے ہو تم کون ہو کہ ہم عبادت کرنے والے لوگ ہیں تو کہا پھر تمہارے کھانے پینے کا احتمام کہا سے ہوتا ہے تو کہا کہ اہلی اگر کوئی دے دیتا ہے کہیں سے تو ہم کھا لیتے ہیں نہیں دیتا تو نہیں کھاتے ہیں بڑا سخت جملہ ہے مولا علیہ السلام نے فرمایا لیکن ہدایت اور تنبیہ کے لئے کہا وہ تو کفا کی کتے بھی ویسے ہیں کہ کوئی دے دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں نہیں دیتا تو ایسی کرتے ہیں تم میں ان میں کیا فرق ہے کیا تم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی عقل نہیں دی ہے کہ تو اپنے عوقاتِ کار کو صحیح طرح سے تقسیم کرو اور پھر کہا کہ دن کے عوقات کو کہیں پر ہے حدیث میں تین کہیں پر ہے چار عوقات میں تقسیم کرو ایک وقت اللہ کی عبادت کے رکھو یہ بھی ضرور نہیں کہ اس میں ایٹ این ایٹ این ایٹ ہورز میں تقسیم کریں گے لیکن بارال تین حصے ہونے چاہیے ایک اللہ کی عبادت کے لئے ایک رسک کی تلاش کے لئے جس میں چار ہیں اس میں فرمایا کہ ایک صلح رحم کے لئے جو تمہارے قرابتدار ہیں ان کے لئے اور پھر فرمایا ایک حصہ رکھو جائز لذات کے لئے جو اللہ تعالی نے جائز لذات کتنا پریکٹیکل دین ہے ہمارا کہ جائز لذات کے لئے اور اس حصے سے تم طاقت و قوت حاصل کرو اور فریش کر لو اپنے ذہن کو پھر اللہ کی عبادت کے لئے یا بات ہے ایک منٹ ہے ہمارے پاس آپ بتائیے گا یہ خرچ کرنے کے معلومے بھی یہ کنجوز بھی ہونا چاہیے شاہ خرچ بھی نہیں ہونا چاہیے بالکل ایسا ہی ہے کہ جو خرچ کے معاملے میں بھی اعتدال پسند ہونا چاہیے نہ کہ اتنا خرچ کر بیٹھے اسے اصراف کہا گیا ہاں ضرورت کے طاعت خرچ کر سکتا ہے اتنا خرچ نہ کرے کہ کچھ باقی نہ بچے ٹھیک ہے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب ایک شخص مرض الموت میں تھے تو عرض کی یا رسول اللہ میں سب کچھ صدقہ دینا چاہتا ہوں تو فرمایا اپنے پیشے والوں کے لئے چھوڑ تو اتنا خرچ نہ کرے کہ سارا ختم ہو جائے اور نہ ہی اتنا دبا کر رکھے کہ کچھ خرچی نہ کرے دوسری بات لا رہبانیت اسلام میں رہبانیت کیوں نہیں ہے اعتدال مخلوق خدا میں رہ کر اعتدال کے ساتھ زندگی بسر کر اور آخر میں میں کہوں گا کہ اختلافات ہوتے ہیں لیکن اختلافات میں بھی اعتدال ضروری ہے واہ واہ کیا بات ہے جزاک اللہ بہت نوازش اس اعتدال اور ایزار کا لکمہ لکمہ میرا اس میں بھی اعتدال یہ اکثر ہے اعتدال اس میں بھی اعتدال انشاءاللہ بہت نوازش بہت نوازش بہت نوازش بہت نوازش بہت نوازش بہت نوازش ازانے فوجر انشاءاللہ اللہ 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 اتبر اللہ اللہ اتبر اشہد ان لا لا إله إلا اللہ اشہد أن لا إله إلا اللہ اشہد أن محمد رسول 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 اللہ ہی على الفلاح حی على الفلاح اشہد أن محمد رسول اللہ 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 اللہ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيع وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادِ نوازش جنابِ محمود رسول اللہ شعبی صاحب آزانِ فجر کی سعادت حاصل کر رہے تھے نمہ روزہ اختیار کر لیا ہے اہلیانِ پاکستان نے الحمدلللہ دنیا کے کافی علاقوں میں آج عشرہِ رحمت کا آخری روزہ اختیار کیا جائے گا یعنی وہاں پر دسویں روزہ ہوگا بشمول سعودی عرب اب سے کچھ گھنٹوں بعد وہاں پر دسویں روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ آج دعا سے اختتام کرتے ہیں حضرتِ زکریہ علیہ السلام کی دعا ہے سورہِ آلِ عمران ہے تیسرا سورہ الحمد سورہِ بقرہ سورہِ آلِ عمران آیت نمبر 38 ہے دعا ہے حضرتِ زکریہ علیہ السلام ربی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی حبلی مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً تَيِّبَا اِنَّكَ سَمِعُ الدُعَا تمام افراد جو اولاد کے حاجت مند ہیں وہ بھی اس کو دیکھئے میرے مولا مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما ذُرِّيَّةً تَيِّبَا پاکیزہ اولاد عطا فرما اِنَّكَ سَمِعُ الدُعَا بے شک تو سماعت کرنے والا ہے دعا بے شک تو دعاوں کا سننے والا ہے جو جو بے اولاد ہیں یا اولاد کے حوالے سے کسی بھی پریشانی میں مبتل ہیں اس دعا کے صدقے میں جو زکریہ علیہ السلام نے مانگی اور اس کی پیچھے پوری ایک داستان ہے عرض بھی کریں گے کسی دن انشاءاللہ کیا خوبصورت یہ دعا اور کیا کس خوبصورت ماحول میں یہ دعا مانگی گئی اور پھر کیا ہوا وہ سب عرض کریں گے انشاءاللہ بشرتِ صحت و سلامتی و زندگی تقریباً آٹھ گھنٹے بعد یعنی کے دوپہر ایک بچ کر تیس ملٹ پر ملتے ہیں شانِ افطار میں انشاءاللہ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر